اسلام علیکم آج میں امیران لگی ہوں چکن کے کفتے اور اس کے لئے میں نے لیا ہے یہ تین سو گرام چکن کا کیمہ اس کے اندر سب سے پہلے میں یہ ہری مرچ کا پیس شامل کر دوں گی یہ دھنیا اور ہری مرچ ہے ان کو میں نے فائنل چوب کر لی ہے یہ ایک جائے گا ایک کھانے کا چمچ اس کے ساتھ ہی آدھی چائے کی چمچ سرک مرچ شامل کر دوں گی میں اور آدھی چائے کی چمچ دھنیا پاودر آدھی چائے کی چمچ زیرہ پاودر آدھرک لسن کا پیسٹ بھی آدھی چائے کی چمچ حلدی دو چھٹکیاں ہیں اور ناموک اس کے اندر میں شامل کروں گی ہسپے ضرورت اور اس کو میں اچھے سی مکس کر دوں گی میں نے اس کو اچھے سی مکس کر لیا ہے اور ہمیں اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ بیسن شامل کر دوں گی اور اس کو مکس کروں گی اور اس کے بول بنا لوں گی یہ دیکھیں میں نے کوفتے بنا لیا ہے چلیں ان کو فرائی کر دیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اوئی رکھ لیا اوئی گرم ہو گیا اور اس کے اندر میں کیک کر کے سارے کوفتے شامل کر دوں گی اور ان کو چھے سے سات منٹ کے لیے میں فرائی کروں گی میں نے کوفتوں کو فرائی کر لیا اور ان کو میں نکال دیا ہے اب اس کی میں گریوی شب بناوں گی گریوی کے لیے میں نے یہ ایک بڑا ٹماتر لیا اور اس کا میں اس طرح پیسٹ بنا لیا ہے پیاز کا بھی پیسٹ بنا لیا ہے ادھرک لسن صرف مرچ یہ پدام کا پاورڈر ہے گرم مسالہ ہے زیرہ پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر ہے حلدی ہے نمک اس میں ضرورت اور ہری مرچیں اور ہرا دھنیا چلتے ہیں ریسپ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک پین رکھ لیا ہے اور یہ گرم ہو گیا اور میں اس کے دوری شام کروں گی یہ وہی والا والا ہے جس کے اندر میں نے کوفتیں فرائی کیے تھے آپ بھی چاہیں تو یہ شامل کر سکتے ہیں والا نہیں بھی سماتا سکتے ہیں جیسے ہی اویل تھوڑا سا گرم ہو گا ہے میں اس کے اندر پیاز شامل کر دوں گی اور پیاز کو میں تین سے چاہی منٹ کے لیے فرائی کروں گی اور اس کا لائٹ براؤن کلر ہا دے گا یہ دیکھیں پیاز ہلکی سے لائٹ براؤن ہوئے میں اس کے اندر ادھرک رسم کا پیش شامل کر دوں گی اور اس کو ایک منٹ کے لیے مزید بھونوں گی ہم تماتے شامل کر دوں گا ہمیں اور ساتھ میں یہ سارے مسائلیں شامل کر دوں گی اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میں بھونوں گی جی دیکھیں اس کو میں نے تیری سے چار منٹ کے لیے بھونا ہے اوپر گھی بھی آگیا میں اس کے اندر دہی شامل کر دوں گی اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے مزید بھونوں گی اس کو میں تیری سے چار منٹ کے لیے بھونا ہے ماشاءاللہ سے بڑی زبردست بھی بھی تیار ہو گیا اب اس کے اندر میں ہسپے ضرور نمک شامل کر دوں گی اور اس کو مکس کروں گی اور ساتھ میں یہ کوفت بھی شامل کر دوں گی اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بھونوں گی ہلکا سا اب اس کے اندر میں یہ ایک کپ تقریباً پانی ہے میں یہ شامل کر دوں گی یا آپ زیادہ یا کم کرنا چاہتے ہیں اپنی مزید کر سکتے ہیں اور اس کو دس منٹ کے لیے دم لگا دوں گی یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے کوفتیں تیار ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر ہرا دھلیاں اور ہری مرشے شامل کر دوں گی چلیں ان کو میں ڈش میں نکال ہوں یہ دیکھیں میں نے ان کو ڈش میں نکال ہیا ماشاءاللہ سے بڑے زبردست تیار ہو گئے ہیں اس طرح کی کوفتیں جھٹ پٹ بنائیں عید کی ٹرالیز میں رکھیں سب کو انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے چلیں دوستوں میں آپ سے لیتی مجازت ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ